بندے کفن کو توڑ کے کہتی ہے فاطمہ آجا حسین آج اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین اب القاسم محمد اللہرحمن الرحمن الرحیم وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المذلومین لہ سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفضاء اما بعدو فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ و جغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم ایک دفعہ بلند دواست دروت پڑے محمد و علی محمد خدا بند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس ہستی کے نام پر جمع کیا ہے کہ جس ہستی کے سبب اس کائنات کو خلق کیا ہے خدا بند عالم سے حدیث قدسی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ جانا جاؤں جب خدا بند عالم نے اپنی ذات سے محبت کی فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَا میں نے اس چیز کو چاہا اپنی ذات سے محبت کی تو میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ میری محبت میں غرق ہو کے مجھے پہچان لے خدا بند عالم نے جب اس شئے کا ارادہ کیا تو اپنی اس لا زوال محبت سے ایک ایسی ہستی کو خلق کیا اور یہ کہہ کر خلق کیا کہ دیکھو جتنی اس ہستی سے محبت کرتے چلے جاؤگے اتنی میں تم سے محبت کرتا چلا جاؤں گا سورہ عالم ران کی 31 آیت کے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا آج پہلی مجلس مجلسے تین روزہ مجلس کی آپ کی خدمت میں جس موضوع کو انشاءاللہ ان تین دنوں میں ارز کریں کہ وہ محبت ہے تاکہ محبت کے مفہوم کو پہچانا جا سکے جانا جا سکے محبت کہتے کسے ہیں میں نے دعویٰ کیا کہ اے بی بی میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں نے دعویٰ کیا کہ اے حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں نے دعویٰ کیا کہ پروردگار میں آپ سے محبت کرتا ہوں سب نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے خدا سے محبت کرتا ہوں لیکن محبت کے مفہوم سے غافل نکلا محبت کہتے کسے ہیں محبت کے معنی کیا ہے محبت سے مراد کیا ہے محبت کس نے کی اور خداوند عالم نے اس محبت کے نتیجے میں اپنا محبوب بنا کے اس کو کیا آتا کیا خدا بندی عالم کہتا ہے کہ دیکھو سورہ عالی عمران کی 31 آیت قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے انکم تم تحبون اللہ اگر تم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تم اس چیز کا دم بھرتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں قضیہ قضیہ شرطیہ ہے قضیہ شرطیہ کہ جہاں پر ہمارے پاس ایک شرط ہے اور اس کی بعد میں جزا موجود ہے یعنی اس طریقے سے کہ جہاں پر خدا بندی عالم میں کنڈیشن کو ذکر کرتا ہے کہ اگر تم اس طرح سے چاہتے ہو تو پس ایسے ہوگا یا ایسے کرو اس طرح کے قضیہ قربی زبان میں قضیہ شرطیہ کہتے ہیں خدا بندی عالم سورہ عالم ران کی 30 آیت کے اندر کہتا ہے قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان کنچم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے فتبعونی میری اتباع کرو اگر ہم نے رسول کی اتباع کر لی اگر ہم نے اہل بیعت کی اتباع کر لی تو خدا بندی عالم کیا جزا دے گا خدا بندی عالم کہتا ہے یو حبیب کم اللہ خدا بندی عالم تمہیں حسین کا حبیب بنا کے ایسا محبوب کرے گا کہ قیامت تک کے لیے ہر ذی نفس حبیب سے محبت کرنے لگے گا خدا بندی عالم تم سے محبت کرنے لگے گا یو حبیب کم اللہ خدا بندی عالم تم سے محبت کرے گا صرف پروردگار مجھ سے محبت کرو گے خدا کہتا ہے نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ خداوند عالم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور خداوند عالم بہترین مغفرت کرنے والا بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں خداوند عالم سے کہتا ہوں کہ پروردگارہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ جو میں نے کرنا ہے وہ ہے کیا وہ جو خداوند عالم نے مجھ سے کرنا ہے وہ ہے کیا وہ خداوند عالم نے کون سے معیارات نکل کیے ہیں کون سے ایسے معیارات ہیں کہ اگر ویسے کوئی عمل کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ محبت میں عمل ہوا وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد انسان خداوند عالم سے کہہ سکے کہ پروردگارہ میں نے تجھ سے محبت کی اس وجہ سے ایسا کیا اب تو مجھ سے محبت کر جب انسان خدا سے محبت کر رہا ہے پروردگار کہتا ہے اے حبیب آپ ان سے کہہ تو میری اتباہ کریں یو حبیب کم اللہ خداوند عالم تم سے محبت کرے گا اب جب محبت کے نتیجے میں خداوند عالم محبت کرتا ہے تو وہ کیا ہے چاہیں گے ان تین دنوں میں انشاءاللہ اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں ارز کیا جائے کہ محبت سے مراد کیا ہے محبت کسے کہتے ہیں کیا آیا میں اہل بیعت سے ویسی محبت کر پا رہا کیا آیا میرے نزدیک محبت کا مفہوم وہی ہے کہ جو حضرت کے نزدیک مفہوم اگر میں اس کو تھوڑی سی مثال کے ذریعے سے سمجھا جب آپ درود پڑے محمد والے محمد پہ میرا پاس میرا بیٹا آیا میں نے اس نے میرے سے کچھ تقاضی کیا میں نے اس نے جیسے ہی میرے سے کچھ تقاضی کیا میں نے اس کو دھتکار دیا میں نے جیسے ہی اس کو دھتکار دیا سب نے کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جو تمہارا بیٹا تم سے مطالبہ کرے تم اس کو محبت کرو محبت کا اظہار میں نے یہ سمجھا کہ جیسے ہی میرا بیٹا جیسے ہی میرے فرزند جیسے ہی میرے گھر والے جیسے ہی میری بیٹی نے مجھ سے کچھ تقاضی کیا اگر میں نے اس کو وہ عطا کر دیا تو اس کو محبت کہتے ہیں میں نے محبت کا میزانیاں اور میار اور سٹینڈڈ کیا بنایا کہ میں اگر کسی کے لئے کچھ چیز مہیا کر سکوں تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا کسی کو لباس چاہیے میں نے اس کو جا کے لباس دے دیا محبت کا اظہار کیا اگر کسی کو جوتا چاہیے میرے بچے کو جوتا چاہیے میں نے ایک کی جگہ کر چار جوتے لاکر اس کو دے دیئے تو اس بیٹے نے یہ سمجھا کہ اس نے میرے سے میرے باپ نے مجھ سے بہت زیادہ محبت کی محبت کا مہیار کیا بن گیا کہ اگر کسی کو ایک چیز چاہیے ہے تو اس کو چار دلا دیئے جائیں تو کہا کہ یہ اس سے محبت کرتا ایک دفعہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کے پاس تشریف لائیں اور آکے کہتی ہیں کہ اے میرے بابا اے رسول خدا میں سارا دن بہت سارے کام انجام دیتی ہوں بہت سارے کام کرتی ہوں جس کی وجہ سے بدن کے اندر اپنی خستگی محسوس کرتی ہیں اے رسول خدا اتنی زیادہ جنگیں ہو چکے اتنی زیادہ کنیزیں آ چکی اتنے زیادہ افراد آ چکے آپ ایک کنیز کو میرے حوالے کریے آپ ایک کنیز کو میرے حوالے کریے کہ جو میری خدمت کرسکے جو میرے روز مرا کے کاموں کے اندر میرا ہاتھ بٹا سکے جو کم اس کا میری مدد کر سکے کہ جس کی وجہ سے میرے بدن کے اندر جو خستگی محسوس کرتی ہوں وہ خستگی محسوس نہ کروں میں مثال کے طور پر آٹے کے لیے چکی چلاتی ہوں میں اپنے بدن کے اندر خستگی کو محسوس کرتی ہوں میں اپنے گھر کا کام کرتی ہوں اپنے بدن کے اندر خستگی کو محسوس کرتی ہوں اگر آج کسی کی بیٹی اس کے پاس چلی جائے اور جا کر کہے کہ بابا مجھے ایک کنیس چاہیے ہے مجھے ایک کسی خادمہ چاہیے کہ جو روز مرہ کے کاموں کے اندر میری مدد کرے تو وہ فوراں باپ محبت میں کیا کرے گا اس کو کنیز دلا دے گا اس کو خادمہ دلا دے گا کہ جو روز مرہ کے کاموں میں اس کی مدد کرے اور محبت کا تقاضہ بھی یہی ہے یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جیسے ہی مانگا خادمہ کو دلا دیا گیا جیسے ہی تقاضہ کیا گیا اس تقاضے کو پورا کر دیا گیا ہم نے کہا محبت سے مراد یہ لیکن رسول خدا کی محبت کا انداز دیکھئے کہ اپنی لختے جگر سے کہتے ہیں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اور وہ بیٹی جس کے لئے رسالت کھڑی ہو جائے کر وہ بیٹی جس کے بارے میں رسول خدا کہیں کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو کی جانے مشتاق ہوتا ہوں تو اپنی بیٹی زہرہ کا بوسہ لیتا ہوں وہ بیٹی جس کے بارے میں رسول خدا کہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ بیٹی جس کے بارے میں رسول خدا کہیں کہ جس نے زہرہ کو راضی کیا اس نے مجھ رسول کو راضی کیا وہ بیٹی کے جس کے بارے میں رسول خدا کہیں کہ جس نے زہرہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا وہ بیٹی کے جس کو خداوند عالم حدیثِ کچسی میں کہے اللہ اللہ فاطمہ لما خلق تو کما بیٹی سے کہیں اپنے رسول سے کہیں اپنے حبیب سے کہیں کہ اگر زہرہ نہ ہوتی اے رسول میں آپ کو اور علی کو بھی خلق نہ کرتا ایک ایسی بیٹی ایک ایسی باوقار بیٹی ایک ایسی کے جو افت و حیاء کے معراج پہ ہو ایک ایسی بیٹی جس کو عطا کرنے کے لیے رسول خدا کو معراج پہ بلایا جائے ایک ایسی بیٹی جس کے لیے رسول خدا چالیس دن جا کر غارہ حرہ کے اندر عبادت کو انجام دیں ایک ایسی بیٹی جس کے لیے خدیجہ جیسے پاکیزہ شکم کا انتخاب کیا جائے ایک ایسی بیٹی جو مونس ہو یاور ہو ایک ایسی بیٹی کے جس کے بارے میں رسول خدا یہ کہیں کہ فدا ہا ابو ہا اس کے بابا اس پہ قربان ہو جائے ایک ایسی بیٹی کے جس کے بارے میں کہا جائے ام ابیہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے اس قدر محبت اس قدر الفت اس قدر قرب ایک ایسی بیٹی آ کر تقاضہ کرے کوئی عام بیٹی نہیں کوئی عام خاتون نہیں کوئی عام بچی آ کر تقاضہ نہیں کر رہی ہے وہ آ کر تقاضہ کرے کہ بابا میں آپ کی لختے جگر میں آپ کے جگر کا ٹکڑا اے بابا مجھے ایک کنیز چاہیے ہے جس کے نتیجے میں میرے بدن کی خستگی کو آرام آسکے میں بہت سارا جو کام انجام دیتی وہ میرے کچھ آرام کا سبب بن سکے رسول خدا کی محبت کا تقاضی تو یہی تھا کہ فوراً اپنی بیٹی کے لیے کنیز کو مہیا کر دیتے رسول خدا کی محبت کا تقاضی تو یہی تھا کہ فوراً اپنی بیٹی کے لیے خادمہ کو مہیا کر دیتے اگر ہم جیسا کوئی باپ ہوتا ہم جیسا کوئی بابا ہوتا تو فوراً ایک سے بڑھ کر دو کنیزیں کہ بیٹا آج سے تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رسول خدا نے کہا اے زہرہ کیا آیا آپ اس پر راضی نہیں ہوں گی کہ میں آپ کو ایک ایسا ذکر دے دوں کہ جس کے نتیجے میں جب آپ یہ ذکر کریں گی بدن کی خستگی دور ہو جائے گی عجیب کیسی محبت ہے کیسی محبت اور آپ اس میں کس طرح کا آپ اس کے اندر ایک تعلق ایک ایسی محبت ایک ایسا تعلق آپ اس میں باپ بیٹی کا اچھا اب جب رسول خدا نے یہ کہا تو آگے سے حضرت زہرہ نے یہ کہیں پر کہا کہ اے میرے بابا میں تو آپ سے کنیز چاہتی ہوں اے میرے بابا میں آپ سے کنیز اور ایک خادمہ چاہتی ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ میری مددگار ہو سکے رسول خدا نے جیسے ہی کہا کہ بیٹی کیا آیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا ذکر عطا کر دوں جس کے نتیجے میں آپ اپنے بدن کے اندر خستگی کو محسوس ہی نہ کر سکے آگے سے بی بی زہرہ نے کہا کیوں نہیں میرے بابا آپ مجھے کوئی ایسا ذکر عطا کر دیں رسول خدا نے اللہ تعالیٰ سے ذکر لے کے ایک تسبیح حضرت زہرہ کو عطا کی حضرت زہرہ کہتی ہے کہ جب بھی دوبارہ میں اپنے بدن کے اندر خستگی کو محسوس کرتی تھی چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہتی تھی تیتیس مرتبہ الحمدللہ کہتی تھی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہتی تھی جیسے ہی میں یہ تسبیح کو ادا کرتی تھی خدا وندیالہ میرے بدن کی خستگی کو دور کر دیتا تھا کیسی تسبیح ہے کہ جو تسبیح زہرہ کے نام سے معروف ہو گئے کیسی تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں معصومین کہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہاری مغفرت کا سامان بن جائے تمہاری مغفرت کی سبب بن جائے یہ نماز تمہاری مغفرت کی سبب بن جائے تو دیکھو نماز کے بعد تسبیح زہرہ کرنا نہ بھولا کیسی محبت ہے اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ محبت کہ جو خدا وندیالم سورہ عالم ران کی کتیسویں آیت کے اندر تقاضہ کر رہا ہے وہ محبت کہیں جدا ایسی محبت ہے کہ جو مجھے بن نہیں معلوم مجھے میرے علم میں نہیں ہے میں نے اپنے بیٹے سے محبت کی اس کو چیزیں دلا کر میں نے اپنے والدین سے محبت کی ان کو چیزیں دلا کر میں نے اپنی بیٹی سے محبت کی اس کو اس دنیا کی چیزیں دلا کر لیکن جب رسول خدا کی بیٹی ان کے پاس آتی ہے رسول خدا کی محبت کا تقاضہ دیکھی ابھی جب بی بی نے ایسی محبت کی رسول خدا سے جب رسول خدا نے ایسی محبت کی اپنی بیٹی سے ابھی دیکھئے کہ خداوند عالم ان دونوں سے کیسی محبت کرتا ہے کہ یہاں پر حسن و حسین بی بی کے پاس آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ اے ماں سب کے پاس عید کے لئے نئے کپڑے ہیں کیا یا ہمارے لئے کوئی نئے کپڑے نہیں ہیں خداوند عالم نے کتنی محبت کی حضرت سے کہ یہاں پر بی بی کے زبان سے جاری ہوا حضرت کے زبان سے جاری ہوا کہ تم دونوں کے کپڑے درزی کے پاس ہیں وہاں پر آسمان میں فرشتوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا کہ حسن و حسین کا لباس لے کر جائے گا کون کیسی محبت کی خدا نے سورہ آل عمران میں خداوند عالم کہتا ہے اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں فتصابعونی کچھ اور نہ کرو میری آ کر اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جب خداوند عالم اپنی ذات کے مطابق تم سے محبت کرنے لگے گا تو وہ محبت بھی لا زوال ہوگی وہ محبت بھی لا محدود ہوگی وہ محبت بھی یہ کونسی محبت ہے یہ کونسی محبت ہے کہ جس کو میں نہیں سمجھ پا رہا یہ کونسی محبت ہے کہ جو میں کر نہیں پا رہا یہ کونسی محبت ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کر پا رہا یہ کونسی محبت ہے کہ اگر میں ایسی محبت کروں گا تو خداوند عالم مجھ سے ویسی محبت کرنے لگے گا جبکہ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّطَحِرِينَ خداوند عالم محسنین سے محبت کرتا ہے پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے متقیوں سے محبت کرتا ہے خداوند عالم احسان اور نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے میں کیا نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے خداوند عالم مجھ سے محبت نہیں کر رہا میں کیا نہیں کر پارا جس کی وجہ سے میں خداوند عالم کے سامنے یہ چیز ظاہر کر سکوں کہ پروردگار میں دے پارا کہ جس کے نتیجے میں میں یہ یقین دل آسکوں امام حسین علیہ السلام سے کہ اے حسین اے حسین کی امام میں آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا میں کس طرح سے کونسا عمل انجام دوں کہ جس کے نتیجے میں کہہ سکوں کہ مولا میں نے آپ سے محبت کی ہے مولا یہ میری محبت کا تقاضی تھا کہ میں نے آپ سے یہ عمل آپ کی خاطر آپ کے اظہار کی خاطر انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے میرے سے محبت کی ہو اور میری گناہوں کو اس طرح سے پاک کر دیا ہو عزیزو یہ مجالس اسی لئے ضروری ہے یہ ذکر اسی لئے ضروری ہے کہ جہاں پر اس ذکر کے عابِ زلال سے خداوند عالم انسان کے نفوس کی تمام قدورتوں کو دھوڑ ڈالتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اس طرح سے دھوتا ہے اس کو اگر مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں آپ غور کریے اگر کسی انسان کے بدن کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو اور وہ نہ چاہتا ہو کہ وہ دھل جائے لیکن وہ ایک بہت بڑے کسی آبشار کے نیچے آ کر کھڑا ہو جائے کہ جہاں پر بہت پریشر کے ساتھ پانی آ رہا ہو وہ نہیں بھی چاہ رہا ہوگا تو اس پانی کا پریشر اتنا ہوگا کہ اس کے بدن پر کوئی داغ رہنے نہیں دے گا حضرت زہرہ کا ذکر ایسا ہے میں تمام قدورتوں کے ساتھ تمام معصیتوں کے ساتھ تمام نجاستوں کے ساتھ جب مجلس اعظام میں آ کے بیٹھتا ہوں بی بی کے ذکر کی فراوانی اتنی زیادہ ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں جب مجلس سے اٹھتا ہوں تو خداوندی عالم مغفرت کر کے اٹھاتا ہے اس کے بغیر خداوندی عالم اٹھاتا نہیں کس طرح سے خداوندی عالم اس ذکر کے ذکر کے ذریعے سے انسان کے نفوس کو دھونا شروع کرتا ہے یہ محبت ہے کیا حب سے مراد کیا ہے حب کا مطلب کیا ہے توجہ سے سنیے گا درود پڑے محمد والے محمد پہ حب کہتے ہیں میلان کو میلان یعنی کسی ایک وجود کا دوسرے وجود کی جانب اس طرح سے تمائل ہو جائے جھکاؤ ہو جائے کہ جہاں پر یہ وجود کہا جا سکے کہ دوسرے وجود سے محبت کرنے لگا ہے لغوی معنی اس کے یہ ہے کہ جہاں پر ایک وجود دوسرے وجود کے ساتھ تمائل رکھتا ہو جھکاؤ رکھتا ہو اور ہم لوگ اس کو اپنے معاشرے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے میں اپنی اولاد کی طرف جھکاؤ رکھتا ہوں میں اپنے لباس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہوں میں اپنے ماں باپ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہوں یہ جھکاؤ بتاتا ہے کہ یہ جھکاؤ جو ہے یہ محبت کی نشانی ہے یہ محبت کی علامت ہے یہ ہوگئے لغوی معنی آیت اللہ مصبہ یزدی فلسفہ اخلاق میں محبت کے ایک اور معنی کو نکل کرتے ہیں ایک اور معنی ذکر کرتے ہیں قرآنی معنی محبت کا توجہ سے سنیا گیا جہاں پر بھی ما بہت تفاوت کم ہوتا چلا جائے جہاں پر بھی ما بہت تفاوت کم ہوتا چلا جائے اور ما بہت اشتراک بڑھتا چلا جائے اس کو کہتے ہیں کہ ان دو وجود کو آپس میں محبت ہو گئی میرا اور دوسرے کا فرق کم ہوتا چلا جائے اور آپس کے جو اشتراک ہے وہ بڑھتا چلا جائے پس کہتے ہیں کہ ان دونوں موجودات کو آپس میں محبت ہو گئی مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں آپ غور کریے کہ چھوٹے بچے سے محبت کا انداز انسان کا ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر وہ سیدھا عدب کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور عدب کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنے بچے کو آواز دینے لگے یہ آواز دینے محبت نہیں کہلائے گا جب اس کا باپ اپنے بچے جیسا ہو جائے ویسی آوازیں نکالنے لگے ویسی شکلیں بنانے لگے ویسی صورت بنانے لگے اب دیکھنے والا کہے گا کہ یہ اپنے بچے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے نا ایسا آپ چھوٹا سا بچہ جب ہے چھوٹا سا بچہ آپ اس کو کبھی بھی بہت اچھے طریقے سے کوئی بہت سائنٹیفک طریقے سے نہیں سمجھائیں گے آپ اس کو اسی طریقے سے سمجھانے لگیں گے عجیب عجیب سی آوازیں نکالیں گے عجیب عجیب سی آنکھیں کریں گے عجیب عجیب سی حرکتیں کریں گے ممکن ہے کہ زبان نکالی ہے پتہ نہیں اور کیا کیا جب انسان اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتا ہوا کیا ہے کہ اس باپ کا اور اس کے بیٹے کا یا اس کی بیٹی کا اس کے بچے کا آپس میں جو تفاوت ہے جو فرق ہے وہ کم ہو گیا اور آپس کی جو کومن ریلیشن ہے وہ بڑھ گیا جب تفاوت کم ہو جائے اور کومن چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں اشتراک بڑھنا شروع ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی اب آپ غور کریے کہ میں نے اپنے والدین سے اگر محبت کا اظہار کرنا ہو تو کیا آیا ویسے ہی اظہار کروں گا جیسے چھوٹے بچے سے کرتا ہوں اگر میں ویسے کروں گا تو سب دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ بے عدبی کر رہا وہ کہیں گے اپنے والدین کے ساتھ اچھا صلوق نہیں کر رہا اپنے والدین کا مزاق اڑا رہا اپنے والدین کی احانت کر رہا توہین کر رہا جب مجھے اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو ان کے سامنے ہاتھ کو باندھ کے ہاتھ کو جھکا کے اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا کے اور اس کے بعد آرام سے گفتگو کرنی ہے اور منطقی گفتگو کرنی ہے اگر میں ویسی ہی زبان بولنے لگا کہ جس طرح سے میں اس بچے سے زبان بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی توہین کی آیت اللہ مصبع یزدی کہتے ہیں کہ محبت ان دو وجود کے درمیان ہونے والے ایک ایسے تعلق کو کہتے ہیں کہ جہاں پر تفاوت کم ہو جائے اور اشتراک بڑھتا چلا جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو اس سے محبت ہو گئی میں کہتا ہوں اے علی مجھے آپ سے محبت ہے جتنا میرا اور امیر المومنین کا اشتراک بڑھتا چلا جائے گا اور افتراک کم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی کہیں گے کہ مجھے میرے مولا سے محبت ہو گئی اگر افتراک زیادہ رہے گا اور اشتراک کم رہے گا اس کا مطلب ہے کہ مجھے محبت نہیں ہوئی ہے آپ غور کرئیے توجہ سے سنیے گا آپ غور کرئیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں پروردگار نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کتنی محبت کی جب زلیخہ کے جال میں فس گئے زلیخہ نے کہا کہ بھئی اپنی خادمہ کو کہ ان کو اس سات دروازوں والے کمرے کے اندر لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا وہاں پر زلیخہ نے اپنا نکاب اتار کے کہا کہ میں اے یوسف آپ کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر خداوند عالم سے محبت کا اظہار کیا اور محبت کا اظہار کیسا تھا کہ جیسے ہی زلیخہ نے نکاب اتارا ہے اور کہا کہ اے یوسف میں اپنے آپ کو آپ کے لئے آمادہ کر چکی ہوں وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدا کو پکارا اور اپنی نظریں جھکا لیں خداوند عالم عفیف ہے خداوند عالم جب عفیف ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے عفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خداوند عالم کی صفت عفیف سے اس قدر اپنے آپ کو نزدیک کر لیا کہ جہاں پر اشتراک زیادہ ہو گیا افتراک ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اے یوسف اس بند دروازے کی طرف جانا شروع کرتو اس کو اب چابی لگانے کی ضرورت نہیں ہے خداوند عالم ہر بند دروازہ کھولتا چلا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام گئے حضرت یوسف علیہ السلام گئے وہاں پر کسی نے آ کر اس چابی سے دروازے کو کھولا نہیں ہے خداوند عالم نے بند دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا دوسرے دروازے کی طرف گئے تیسرے دروازے کی طرف چوتھے سات دروازے جب سات دروازے کھلے کھولنے کے بعد کیا دیکھا کہ آگے زلیخہ کا میاں کھڑا ہے عزیز مصر کھڑا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ یہاں پر کیا ماجرہ ہو رہا کہ جسے میں بے خبر ہوں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جسے میں بے خبر ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی خداوند عالم کی صفت ستاریت سے محبت دیکھئے کہ جہاں خداوند عالم ستار العیوب ہے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے خداوند عالم کی صفت ستاریت کے ساتھ کہ عزیز مصر کو یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ اے عزیز مصر تمہاری زوجہ نے خود کو میرے لیے امادہ کیا کہ جس کے چنگل سے میں نکل کے یہاں تک پہنچ رہا ہوں جہاں خداوند عالم کی صفت کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے وہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خداوند عالم نے محبت کا اظہار کیا تو اس بچے سے گواہی دلائی کہ جس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا کس طرح سے محبت کا اظہار سورہ آل امران کی وہی آیت خدا سے محبت کرتے ہو اتباع کے صورت میں خداوند عالم تم سے محبت کرنے لگے کس قدر آپس میں اشتراک حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑھنا شروع ہو گیا کہ وہ بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچا کہ جہاں پر خداوند عالم حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس بچے کو بھیجتا ہے کہ اے بچے تم جا کر اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی دو اور آپ غور کریئے کہ وہاں پر بھی خداوند عالم کیسا ستار ہے اس بچے سے بھی جب گواہی دلواتا ہے تو ایسے نہیں کہتا کہ زلیخہ وہ مجرم ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ ملزم بھی نہیں ہے وہ معصوم ہیں وہ بے گناہ ہیں خداوند عالم دیکھئے کیسا ستار ہے کیسے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے کہ وہ بچہ جا کے کہتا ہے کہ دیکھئے اے عزیز مصر اگر یوسف کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخہ قصوروار اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار کس طرح سے خداوند عالم نشانیاں بتانا شروع کرتا ہے کس طرح سے خداوند عالم نے محبت کی اپنی مخلوق کے ساتھ کس طرح سے خداوند عالم نے محبت کی کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے محبت کی یہاں پر ایک جملہ کہتا چلا جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں بہل اشتراک کے ساتھ خداوند عالم سے اتنی محبت کی کہ جس کے نتیجے میں پروردگار نے یوسف پہ تمام بند دروازے کھول دیئے دروازے کھلتے چلے گئے نہیں معلوم علی کی ماں نے خدا سے کتنی محبت کی ہوگی کہ جب کعبے کے پاس ہا کر کہتی ہیں کہ پروردگارہ تجھے اس جنین کا واسطہ ہے میری مشکل کو حل کر دے وہاں پر خدا نے علی کی ماں سے کتنی محبت کی ہے کہ دروازہ نہیں کھلتا ہے بلکہ دیوار کے اندر شگاف ہو جاتا ہے درود پڑے محمد والے محمد جتنا ماں بہل اشتراک بڑھتا چلا جائے گا جتنا ماں بہل اشتراک بڑھتا چلا جائے گا خداوند عالم سے اس قدر انسان کی محبت کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا جتنا ماں بہل افتراک کم ہوتا چلا جائے گا اب مجھے یہ دیکھنا کہ جب میں نے عبادت کی ہے خداوند عالم کی اس صفات جمالیہ میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ جا کر کہ آیا میں متصل ہوا یہاں تک کے جہاں پر کہیں کہ خداوند عالم غفور ہے میں بھی مغفرت کرنے لگا میں نے بھی لوگوں سے درگزر کرنے لگا خداوند عالم رہیم ہے خداوند عالم مہربان ہے خداوند عالم احسان کرنے والا ہے کہ آیا میں بھی خداوند عالم کی صفات کمالیہ کے ساتھ جا کر اس طرح سے مشترک ہو گیا اس طرح سے متصل ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں پروردگار سے کہہ سکوں کہ پروردگارہ میں نے بطول کی خاطر تجھ سے محبت کی پروردگارہ تجھ سے زہرہ کی خاطر محبت کی میں نے ویسی عبادت کی ہے کہ جس طرح سے بی بی نے مجھے سکھائی ہے حضرت زہرہ کو زہرہ کہا اسی وجہ سے جاتا ہے نا زہرہ کہا اسی وجہ سے جاتا ہے کہ جب محراب میں کھڑی ہو کر عبادت کرتی تھی زہرہ یعنی چندہا دینا جس میں آنکھیں دیکھ نہ پائیں روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت زہرہ کو حضرت زہرہ اس لیے کہا گیا کہ جب وہ نماز کے لیے یا عبادت کے لیے مسلح پر کھڑی ہوتی تھی تو اس کائنات سے ایسا نور ساتے ہوتا تھا کہ جس کے نتیجے میں ملائکہ دیکھ نہیں پاتے تھے آ کر رسول خدا نے کہا کہ اے میری لخت جگر اے میری بیٹی آپ کی اس عبادت کے نور کی وجہ سے ملائکہ کی آنکھیں کند ہو جاتی ہیں دیکھ نہیں پاتی ہیں آپ تو زہرہ ہے آپ تو بہترین عبادت کرنے والی ہیں اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ بی بی نے ایسی محبت کی خداوند عالم سے ایسی محبت کی کہ جس کے نتیجے میں رسول خدا نے کہا کہ دیکھو کر یہ چاہتے ہو کہ خداوند عالم تم سے محبت کرے تو کچھ اور مت کرنا فتبعونی آ کر میری اتباہ کرنا شروع کرو تم میری اتباہ کرو کہ خداوند عالم تم سے محبت کرنے لگے گا میری عبادتوں میں کتنی محبت ہے پروردگار کے لیے میرے عمال میں کتنی محبت ہے پروردگار کے لیے میرے ماتم میں کتنی محبت ہے حضرت زہرہ کے لیے میرے نوہے میں کتنا دم ہے حضرت زہرہ سے محبت کا میرے ذکر میں کتنی محبت ہے ہم نے تو جتنا بھی عمل کیا سارا اپنی خاطر کیا میں جتنا عمل کرتا چلا گیا سارا اپنی خاطر کرتا چلا گیا میں نے دورہ کا تماز برائے حاجت پڑھی اور برائے حاجت پڑھ کے اپنی حاجت کا مطالبہ کیا خداوند عالم سے یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ تو امام کے ظہور میں تعجیل کر دے تاکہ تمام لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں میں نے تسبیح پڑھی اور تسبیح پڑھنے کے نتیجے میں خداوند عالم سے تقاضہ کرنا شروع کیا کہ پروردگارہ مجھے یہ چیز عطا کر دے میں زیارت پہ کیا امام حسین علیہ السلام کی وہاں پر زیارت پہ جا کر سب سے پہلے اپنے لئے تقاضہ کرنا شروع کیا کہ خداوند عالم مجھے شفاہ عطا کر دے یہ تو سب کچھ ہو جائے گا یہ سب کچھ ہونا ہے میری محبت کہاں ہے میری محبت کا اظہار کہاں ہے وہ اظہار کے جس کے نتیجے میں خداوند عالم مجھ سے محبت کرنے لگے وہ اظہار کے جس کے نتیجے میں محبت چاہیے جہاں پر خداوند عالم اس چیز کا آ کر بیان کرنے لگے کہ یہ جو تم نے عمل انجام دیا ہے اس کو میں محبت کے زمرے میں لکھتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں میں تم سے محبت کرنے لگوں گا میں اپنا ماں بہل اشتراک کہاں کم کر سکا ماں بہل اشتراک کہاں بڑھا سکا ماں بہل افتراک کہاں پر کم کر سکا میں نے کون سے احسا عمل انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں کہہ سکوں کہ خداوند عالم کے صفات کمالیہ اور جلالیہ کا مظہر بن گیا اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں خداوند عالم سے محبت نہیں کر سکا پروردگار نے محبت رکھی کس میں خداوند عالم نے محبت رکھی اتباع رسول میں رسول کی اتباع کے لیے ضروری کہ انسان حضرت زہرہ کی رضا کو حاصل کر لے اگر انسان خداوند عالم کہ اس رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کسی اور کی رضا کو حاصل نہ کرے بی بی زہرہ کی رضا کو حاصل کرتے خدا راضی خداوند عالم لا محدود محبت کرنے لگے گا جس کی خاطر خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ان کن سم تحبون اللہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ خداوند عالم تم سے محبت کرنے لگے گا کس قدر انسان کو کس قدر انسان کو یہ محبت بلند کرتی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا ہمارے پاس ایک صحابی ہے جن کا نام ہے خالد ابن زید خالد ابن زید کی کنیت کے حوالے سے اب سب ان کو جانتے ہیں کنیت ہے ان کی ابو ایوب انساری حضرت ابو ایوب انساری کہ جب رسول خدا مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انساری کے گھر پہ رسول خدا کی اونٹنی جا کے رکھی ساروں کے ذہن میں تاریخ ہے کبھی کسی نے یہ سوچا کہ مدینہ کے اندر اتنے مالدار لوگ بھی تھے کئی تو غنی قسم کے لوگ بھی تھے کئی اور بھی قسم کے لوگ تھے تو کیا آیا ضروری بلکہ ایک اور جملہ کہہ دوں بلکہ ایسے بھی تھے جنہوں نے تین تین دفعہ اپنے گھر کا سامان اسلام کی راہ میں خرچ کیا لیکن رسول خدا کی سواری کسی ایسے شخص کے گھر جا کے نہیں رکھی بلکہ یہ کہوں کسی ایسے ویسے کے جا کے نہیں رکھی حضرت ابو ایوب انساری کے گھر جا کے رکھی کوئی تو وجہ ہوگی کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ رسول خدا کی سواری حضرت ابو ایوب انساری کے ہاں کیوں یعنی رسول خدا جب مدینہ پہنچے پہلے جب حجرت کر کے آئے تو قبعہ کے مقام پر انتظار کیا قبعہ کے مقام پر انتظار کیا جہاں پر بھی مسجد قبعہ موجود ہے وہاں پر جب امیر المومنین اور باقی اصحاب سارے آ کر ملحق ہو گئے یعنی رسول خدا کو گوارہ نہیں تھا کہ کسی ایک بندے کو صرف ساتھ لے جائیں بلکہ ضروری یہ تھا کہ نفس رسول آ جائے پھر مدینہ میں داخل ہوں وہاں پر تین دن انتظار کیا یہاں تک امیر المومنین اور خلص اصحاب وہاں پر پہنچیں اور ان کے ساتھ رسول خدا اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار ہوئے اور سوار ہو کے مدینہ کے اندر داخل ہوئے اور مدینہ والے آوازیں بلند کر رہے تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وہ ہمارے اوپر جو ہے نا چاند خدا وند عالم نے ترو کر لیا اور یہ چاند ہمارے پاس آ گیا اور بہت سارے اشعار اور اس طرح کے جب اہل مدینہ نے پڑھنا شروع کیے تو وہاں پر سارے مدینہ والے اکٹھے ہو گئے انسار اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو گئے بولے نا کہ رسول خدا ہمارے مہمان بنی ہے رسول خدا ہمارے مہمان بنی ہے ہجرت کر کے آئے مکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر آئے وہاں پر محلہ بنی حاشم چھوڑ کر آئے یہاں پر ابھی کسی کا تو مہمان بننا اب جب خدا وند عالم نے کسی ایسی ذات سے محبت کرنی ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے اس طریقے سے زندہ رہنا ہے کہ رسول خدا جب مدینہ آئے تھے تو اس کے گھر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے رسول سے محبت کی ہوگی اس نے پہلے اللہ سے محبت کی ہوگی تب ہی تو خدا نے اس سے محبت کی کبھی میں نے سوچا کہ کیوں کسوہ جا کے وہاں رکھی سب نے کہا ہمارے پاس آ جائے یہ رسول خدا نے اس اونٹنی کے محار کو لیا اور اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا جب اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ اس اونٹنی کے اوپر خدا وند عالم نے وحی کی ہے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ان کی محار ہے اور جس گھر میں یہ لے جائے گی اس گھر میں جا کر میں قیام کروں گا اب فرشتے کے ہاتھ میں محار اور اللہ تعالی کے حکم سے وہ اونٹنی وہاں سے چل رہی اب جب وہاں سے چل رہی ہے اور چلتے چلتے مدینہ کا چکر لگا کہ حضرت ابو یو بن ساری خالد ابن زید کے گھر میں اگر آکے رکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی تو وجہ ہے کوئی تو وجہ ہے کہ ان کے گھر گئی اے امام زمانہ میں آپ سے محبت کرتا میں نے آپ نے گھروں کی درو دیوار آپ کی محبت میں کھڑی کی ہے لیکن کیا آیا میں اپنے ذات سے مطمئن ہوں کہ جب میرے مولا تشریف لائیں گے میرے گھر ضرور آئیں گے میرے گھر میں کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جو میرے مولا کو میرے مولا کو ناپسند ہو میرے گھر میں تو کوئی ایسا سامان نہیں ہونا چاہیے جو میرے مولا کو ناپسند ہو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ گھر میں سب سے پہلی خصوصیت حضرت ابو یو بن ساری کے یہ تھی کہ کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جو رسول خدا کے نزدیک منفور ہو کہ جس کو رسول خدا نفرت کرتے ہوں رسول خدا اس کو پسند نہ کرتے ہوں کوئی تو وجہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ حضرت خالد ابن زید توجہ سے سنیے گا درود پڑے محمد والے محمد پہ تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے ایک آس اور ایک خزرج آس اور خزرج دونوں بھائی ہیں دونوں ایسے بھائی ہیں کہ جو یمن میں رہتے ہیں آس اور خزرج دونوں بھائی یمن میں رہتے ہیں یمن میں اس جگہ پہ یہ موجود ہیں آج اگر وہ اخبار میں احمر بھائی کو پتا ہوگا معرب معرب ایک جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ وہاں پر جنگ وغیرہ بھی ہوئی یمن کے اندر یمن میں تو یہ آس و خزرج معرب میں رہا کرتے تھے اور وہاں پر سدہ معرب کے نام سے ایک بہت بڑا ڈیم اس لگ بھی موجود تھا ڈیم سے مراد یہ کہ جہاں پر پانی کا زخیرہ تھا آس و خزرج وہاں پر آ کرتے تھے یمن میں جب وہ پانی کا زخیرہ ختم ہو گیا تو وہ یمن سے یہاں پر یسرب کی جانے منتقل ہو گئے جب آس و خزرج یمن سے یسرب کی جانے منتقل ہوئے تو یہاں پر یہاں پر پہلے سے یہودی تین قبائل آباد تھے بنو قریضہ بنو نظیر اور بنو قینوقع کے نام سے تین قبیلے یہاں پر یہودیوں کے آباد آسو خزرج شیع اولاد اور سارا سلسلہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک دو قبیلوں کے اندر بٹ گئے جب دونوں قبیلوں کے اندر بٹ گئے آپ اس میں جنگ ہونا شروع ہو گئی جنگ ہوئی حضرت ابو ایوب انساری یہودیوں سے سنا کرتے تھے کہ وہ یہاں پر آئے کیوں ہیں ان کے یہاں پر آنے کا سبب کیا ہے جب یہ سنا کرتے تھے کہ ان کے یہاں پر آنے کا سبب کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہماری قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ اس منطقے میں آخری حجت ظہور کرے گی کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی اور خداوند عالم کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں حضرت ابو ایوب انساری کہتے ہیں تاریخ میں لکھتے ہیں بلازری اور مسعودی اور بہت سارے اور تاریخ کے جو بڑے اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا کہتے ہیں ابو ایوب انساری نے جیسے جیسے سننا شروع کیا رسول خدا سے محبت ہونا شروع ہو گئی رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے محبت ہونا شروع ہو گئی جیسے جیسے محبت ہونا شروع ہو گئی تو وہ جو بیعہ عقبہ اولہ ہوا تھا پہلی بیعت منہ کے مقام پر جو مہاجرین نے جا کر رسول خدا کے ہاتھ پر انسار نے جا کر رسول خدا کے ہاتھ پر کی تھی منہ کے مقام پر ان میں سے پہلے افراد میں حضرت ابو ایوب انساری بھی تھے حضرت ابو ایوب انساری کہتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملا مدینہ میں گھر بنانے کا تو میرے دل میں رسول خدا کی محبت موجود تھی جب محبت موجود تھی تو میں نے گھر کو دو منزلہ بنایا اور میرے سے کوئی آکے کہتا تھا کہ تم اور تمہاری ماں صرف دو تو فرد بنا رہا ہوں کہ یہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں جب بھی وہ مدینہ آئے گا تو کسی اور کے گھر نہیں میں اپنے گھر رکھوں گا تب سے یہ سوچ رہے ابھی رسول کی بشارت نہیں آئی ابھی رسول کی بات نہیں پہنچی ابھی رسول خدا کا پیغام نہیں پہنچا صرف سنتے جا رہے ہیں محبت بڑھتی چلی جا رہی اور اس محبت میں عمل کرتے چلے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں خدا وند عالم نے حضرت ابو یوبنساری سے اتنی محبت کی کہ جب وہاں پر اونٹنی آتی ہے تو کسی اور کے ہاں نہیں ابو یوبنساری کے ہاں کے رکھتی ہے اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ رسول خدا کے قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دیکھ کر بیعت کی جائے گی تو صحابی بنے گا ممکن ہے کہ یمن میں ہو اور اویسے کرنی جیسا ہو محبت کا ایسا اظہار کرے کہ رسول مدینہ میں کہیں کہ یمن سے مجھے اپنے ایک صحابی کی خوشبو آ رہی ممکن ہے پاس ہو رسول خدا اس کو اپنے پاس سے اٹھا دیں ممکن ہے دور ہو اور کہیں کہ مجھے وہ کے جو منبع رائح جنہ ہے وہ کے جو خوشبویں بکھیرنے والا ہے وہ کہے کہ یمن سے مجھے اپنے ایک صحابی کی خوشبو آ رہی کس طریقے سے اس محبت سے بنے ہوئے گھر میں خدا وند عالم نے رسول کو رکھا اور ایک اور بات ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت ابوی بن ساری کوئی بہت مالدار شخص حتی بلازری نے یہ بھی لکھا کہ وہ رسول خدا کو ایک وقت کھانا دے پاتے تھے اور وہ بھی کبھی پیاس کو گرم کر کے دیتے تھے کبھی لسن کو گرم کر کے دیتے تھے کبھی اس طرح کے غزہ دیا کرتے تھے اور بلازری اور مسعودی کے مطابق سات ماہ تک جب تک مسجد نبوی بن نہیں گئی تب تک رسول خدا ابو ایو بن ساری کے گھر کے مہمان رہے کتنا خداوند عالم نے شرف عطا کیا کتنی خداوند عالم نے محبت کی اب جب پروردگار محبت کر رہا ہے تو حضرت ابو ایو بن ساری کے دل کو اس طرح سے مائل کر دیا کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو رسول خدا کے بعد امیر المومن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں جنگ جمل میں علی کے ساتھ سفین میں علی کے ساتھ نہروان میں علی کے ساتھ یہاں تک کہ جب امیر المومنین کی حکومت آتی ہے انہی تینوں جنگوں میں تو امیر المومنین مدینہ کا والی ابو ایو بن ساری کو قرار دیتے ہیں کہ ابو ایو بن ساری جب امام علیہ السلام کوفہ میں تشریف لے گئے تو پیچھے مدینہ کا والی ابو ایو بن ساری کو قرار دے کر گئے کتنی محبت کی لیکن اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ خداوند عالم کے نزیق اتنا محبوب ہو گیا کہ یو حبیب کم اللہ کا مصداق پنے اور خداوند عالم نے محبت کرنا شروع کی جب پروردگار نے محبت کرنا شروع کی ایسی عطا کرنی شروع کی ایسی عطا کرنی شروع کی کہ جہاں پر قیامت اقلی ابو ایو بن ساری کے اس نام کو زندہ کر دیا کیسے نام کو زندہ کیا میرا کونسا ایسا عمل ہے جو میں کہہ سکوں کہ پروردگارہ میں نے تیری محبت میں کیا خدایا تو میرے سے محبت کر وہ کونسا ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں میں پروردگار سے کہہ سکوں کہ خداوند عالم میں نے اتباع رسول میں یہ عمل انجام دیا میں نے کسی کا مال غصب نہیں کیا میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا میں نے کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کی میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا میں نے کسی کے سامنے ریاکاری نہیں کی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا میں خدا سے کہہ سکوں کہ پروردگارہ میں نے بی بی کی خاطر ان کی رضا کی خاطر ان کے دل کو اپنی ذات سے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل انجام نہیں دیا کہ جس کے نتیجے میں خدایا تو مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے اگر میں نے یہ سب کرنا شروع کیا خدا وندعالہ میرے سے محبت کرے گا جب پروردگار مجھ سے محبت کرے گا میں جو عمل کرتا چلا جاؤں گا آج میں کہتا ہوں میرے مولا تشریف لے آئیے میں نے کونسا ایسا عمل انجام دیا جس کے نتیجے میں میں کہہ سکوں کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ابھی آپ تشریف لے آئیے تاکہ خدا کی محبت میرے لیے ثابت ہو سکے میں نے تو کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا میں نے اپنے عمل کو ریاہ کی نظر کر دیا میں نے اپنے عمل کو دکھاوے کی نظر کر دیا میں نے اپنے عمل کو بہت ساری ایسے امور کی نظر کر دیا کہ جس کے نتیجے میں میں سمرہ حاصل نہیں کر سکا میں فائدہ نہیں اٹھا سکا میں فائدہ نہیں اٹھا سکا کہ جس کے نتیجے میں آج تک اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک لا وارث ہو میں روز صبح کو اٹھتا ہوں اور صبح اٹھنے کے بعد ایک خاص فکر کے اندر سارا دن گزارنے کے بعد رات کو واپس گھر آتا ہوں اور رات کو واپس گھر آنے کے بعد دوبارہ سے اسی طریقے سے اگلی صبح کا انتظار کرتا آپ کسی کو آج فون کر کے پوچھئے نا کیسی گزر رہی ہیں کہتا گزر رہی ہیں بس یعنی وہ گزار رہا ہے ایک دفعہ انسان گزار نہیں رہا ہوتا بنا رہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے بناتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جس حالت میں بھی ہے بی بی زہرہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ جہاں پر ممکن ہے روٹی ایک ہو لیکن جب پانچ افراد اس روٹی کو اپنے حصے کو دینا شروع کریں خدا اتنی محبت کرتا ہے کہ آیات کو نازل کرنا شروع کرتا ہے امیر المومن کے گھر میں کوئی بکرا پکا تھا کہ جو یتیم اس کی نصیر کو دیا وہی روٹی دی جو کی روٹی دی خداوند عالم کو اتنی محبت ہو گئی ان سے کہ جہاں پر آیات کو نازل کرتا ہے آیات کو نازل کرنا شروع کرتا ہے میں جب تک اس ماہ بہل اشتراک کو نہیں بڑھاؤں گا ماہ بہل افتراک کو کم نہیں کروں گا تب تک خداوند عالم مجھ سے محبت نہیں کرے گا جب تک خداوند عالم مجھ سے محبت نہیں کرے گا تب تک میرا کوئی عمل بھی کوئی عمل بھی سود مند نہیں ہو سکتا جب تک خداوند عالم مجھ سے محبت نہیں کرے گا تب تک میں جو بھی کرتا چلا جاؤں ایک طریقہ ہے عزیزوں کہ جہاں پر انسان ان کے غم میں آنسو بہانا شروع کرے جہاں پر انسان آ کر اپنی ناتوانی کا اظہار کرنا شروع کرے ہے بی بی آپ نے یہ کہا ہے کہ سبت علیہ مسائے لَوْ أَنَّهَا سُبَّتَ عَلَى الْأَيَامِ سِرْنَا لَيَا لِيَا ہے بی بی آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر اتنی مسئیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر ٹوٹی تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی اے بی بی ان آنسووں کے ذریعے ان آنسووں کا سہارا لے کے ہم خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ان آنسووں کے صدقے میں بی بی کی محبت کو ہمارے دلوں میں بڑھاتا چلا جاؤں پروردگارہ ان آنسووں کا سہارا لے کے تو اسے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان کے جو قاتلین ہیں جو ظالم ہیں پروردگار ان سے نفرت میں ہمارے دلوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن جب منادی ندا دے گا کہ غزو اب سار اکم اپنی نظروں کو جھکا لو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے قیامت والے دن جب عامال کا حساب کتاب ہو جائے گا کچھ کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی کچھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اسی کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بشمال رسول خدا ان کے تمام اولیاء ان کے تمام اوسیاء جنت جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ ایک ندا دینے والا آواز دے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے کہ نظروں کو کیوں جھکا لے کہا نظروں کو جھکا لو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے میں قربان جاؤں اپنی بی بی پہ وہ بی بی کے جو اس قدر مرتبے کی مالکہ ہے وہی جب دربار جاتی ہیں تو بال سیاہ ہے کمر سالم ہے لیکن جب دربار سے واپس آتی ہیں تو سر کے بال سفید ہو گئے کمر جھک گئی ہے اے بی بی کونسی ایسی مسئیبت وہاں پر ٹوٹی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی یہ حالت ہو گئی تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کو جب کہا بتایا گیا کہ آپ کے فدق کو غصب کر لیا گیا ہے تو بی بی نے سر پہ چادر لی اور چادر لے کے زینب کے ہاتھ کو تھاما ہے زینب کے ہاتھ کو تھاما اور تھام کے مسجد کی طرف بڑی ہے جب مسجد کی طرف بڑی کوئی پوچھے بی بی سے کہ بی بی آپ یہ بتائیے کہ اپنی لختے جگر اپنی بیٹی زینب کو کیوں ساتھ لے گئے ہیں شاید بی بی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اے زینب دیکھو ابھی رسول کی بیٹی پہ یہ وقت آیا ہے نا کہ جہاں پر مسلمانوں کا دربار ہے اور یہی رسول کی بیٹی اپنے حق کو مانگنے گئی ہے ممکن ہے کہ زینب ایک ایسا وقت بھی آئے کہ جہاں پر آپ کو بھی کسی دربار میں جانا پڑے لیکن وہ دربار میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے بی بی فاطمہ اے وہ دربار اس دربار سے مختلف ہے اس دربار میں سب شرابی بیٹھے ہیں اونچے مقام پہ بیٹھے ہیں اسیرانِ کربلا بطول ذاتیوں کو بغیر پردے کے بغیر ہجاب کے نیچے کھڑا کیا ہے اور وہاں پر یزید یہ پوچھ رہا ہے منحہ ذہل مچکبرا یہ مچکبرا عورت کون ہے اے اس دربار میں آواز دی جائے اس ہجاب کی ملکہ کی حاضی بنزو علی ابن عبی طالب یہ کوئی اور ہی حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب ہے اے زینب کیسے دربار میں گئی ہوگی اے کیسے دیکھا ہوگا اے کہ جہاں پر یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اے جہاں پر آگے تشت میں امام حسین کے سر کو رکھا گیا ہے اے یزید کبھی چھڑی سے دانتوں کو مارتا ہے کبھی امام حسین کے لبوں پہ گستاخی کرتا ہے جناب زینب پکار پکار کے یہ کہتی ہے اے یزید تو ان لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے جس پہ دیر تک رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے جرکمل اللہ اے بی بی کونسی ایسی مصیبت تھی کہ جس نے آپ کے بالوں کی رنگت کو تبدیل کر دیا اے بی بی کونسی ایسی مصیبت تھی کہ جس نے آپ کی کمر کو چھکا دیا یقیناً بی بی یہ کہیں گی اے میں صدیقہ ہوں لیکن جب دربار میں گئی ہونا تو سب نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے میں پکارتی رہ گئی اے میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں میرے بابا نے مجھے جھوٹ بولا نہیں سکایا ہے میرے بابا نے مجھے صدیقہ کہہ کے پکارا ہے اے بی بی کونسی ایسی مصیبت تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ جملہ کہا اے دور نہیں کہ بی بی یہ کہتی ہوں گی کہ جب مجھے وسیقہ دے دیا گیا میں واپس گھر پلٹ رہی تھی اے میرے ہاتھ سے کاغذ کو لے کے پھار دیا گیا اے مجھے کہا گیا آپ کے بابا بھی جھوٹ بولتے تھے بی بی کونسی ایسی مصیبت تھی بائید رہی بی بی کہے اے جب میں گریا کرتی تھی جب میں گریا کرتی تھی تو مدینہ والے کہتے تھے اے علی فاطمہ سے کہیں یا صبح کو گریا کریں یا شام کو گریا کریں اے معلہ نے بیت الحزن بنا دیا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی ایک اور آپ کی بیٹی ایسی ہے زندان شام میں گریا کرتی ہے میرا بابا کہا ہے میرے بابا کے سر مجھے دے دو میرے بابا کو قتل کر دیا گیا اے بی بی اس بیٹی کے جب باب کے سر کو لا کے رکھا گیا اپنے غم بھول گئی اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اے بابا آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا اے بابا آپ کی پیشانی کی ہڈیا کس نے توڑی ہے اے بی بی ایک مصیبت ایسی اور بھی آئی ہے کہ جہاں پر ایک آپ کی جھوٹی سی بیٹی زندان شام میں رخصت ہو گئی جو بار بار مدینہ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خداوند عالم تو رحیم ہے تیری ذات پاک ہے میرے مالک ہے قلب حضرت زہرہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما خداوند عالم محبت کے حق کو ادا کرنے کی توفیق اتا فرما خداوند عالم بانی آنی ازا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما خداوند عالم تو کریم ہے ہمارے اس ذکر سننے اور کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم ہمارے دلوں میں محبت زہرہ میں زیادتی فرما خداوند عالم تو کریم ہے تو پروردگار ہے بی بی کے حق کے صدقے میں جتنے مریض ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جتنے تنگ دست ہیں ان کو رزق کے حلالِ واسعِ طیب نصیب فرما خداوند عالم تو کریم ہے اس مجلسِ ازا سے ہمیں پاکی زگی کے ساتھ اٹھنے کی توفیق اتا فرما خداوند عالم تو کریم ہے ہمیں بار بار عطباتِ مقدسہ امام حسین کربلا کی زیارات نصیب فرما خداوند عالم تیری ذات پاک ہے جتنے اسیر ہیں ان کو رہائی اتا فرما پروردگارہ تو کریم ہے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کو شر حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما پروردگارہ ہمارے جوانوں کے جوانیوں کی حفاظت فرما خداوند عالم ہماری خواتین کی حجاب کی حفاظت فرما خداوند عالم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اتا فرما پروردگارہ ولی عمر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر اتا فرما مراجع ازام بالخصوص آیت الاسستانی کی حفاظت فرما خدا بند عالم اس وقت کی سب سے اہم دعا وقتی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما ہمیں فقر افلاس محتاجی بستر کی موت سے محفوظ فرما خدا بند عالم تو کریم ہے ہمارے مرہومین کی عاقبت بالخیر فرما خدا بند عالم ان کو آلہ اللی جین میں جگہ عطا فرما خدا بند عالم ہمیں بھی توحید اور ولایت امیر المومنین پر موت نصیب فرما آخر میں ایک دفعہ سور فاتحہ تین دفعہ سور توحید کی تلاوت فرما کے جملے حاضرین کے مرہومین بندہ حکیر کے مرہومین بانیہ نیازا کے مرہومین اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں بلخص ڈاکٹر محمد نکفی کی روح کو شہید عریف حسینی کی روح کو امام قمانی کی روح کی رحم اللہ ومن یقرأ الفاتحہ